شوہر کو کیا ہم نام سے پکار سکتے ہیں شوہر کو نام سے پکارنے کا کیا حکم ہے زبیر صاحب امریکہ سے جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے اس کا تعلق عدب سے اس پر میں نے پورا ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا عدب کا تعلق عرف سے ہوتا ہے بعض صحابیات بھی اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی تھی عدب کی وجہ سے ان کو آقا کہہ کے خطاب کیا کرتی تھی اس پر انشاءاللہ میں حوالوں کے ساتھ موقع ملہ تو دوبارہ ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا تو عدب جو ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ صحابی خاتون نے اپنے صحابی شوہر کا نام لیا تو اس کا تعلق میں نے بتایا نا عرف سے ہے اس پر میرا کلپ تفصیلی پہلے سے ریکارڈ موجود ہے آپ وہ سننیں تو اس میں بہت تفصیلی دلائل آگئے ہیں میں دوبارہ ان کا تقرار نہیں کروں گا تو بہتر یہی ہے کہ شوہر کا نام نہ لیا جائے کیونکہ اس شریعت میں عورت کو حکم ہے کہ اپنے شوہر کی تعظیم کرے تو یہ پورے دلائل نہیں ہیں لوگ اتراز کرتے ہیں اس میرے بیان پر آپ مفتی تاریخ مسعود لکھ کے گوگل پہ یوٹیوب پہ سرچ کریں کہ بیوی کے لیے شوہر کا نام لینا تو اس میں ایک تفصیلی کلپ آ جائے گا وہ سنیں آپ اور اس کے علاوہ میں پھر انشاءاللہ اس پر ایک کلپ مزید ڈیٹیل سے ریکارڈ کرواؤں گا تو بہتر یہی ہے کہ شوہر کا نام نہ لیا جائے اس بیچارے کو تھوڑا سا اکرام کرنے بہت سوا ملے گا آپ کو انشاءاللہ ہمارے ہاں جو لیبرل انٹی آئے نا وہ شوہر کو دو ٹکے کا آدمی نہیں سمجھتی ہیں اب یہ تبہ کر کے بات کر رہی ہوتی ہیں تو تھوڑا سا فرق رکھیں میں نہیں کہہ رہا کہ شوہر کو باپ بنا لیں آپ اپنا لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی تھوڑی سی تعظیم زیادہ کام مشورہ نہیں دے رہے آپ اتنا ہو کہ پتا چلے کہ یہ بیوی ہے یہ میاں ہے اس کا آج کل تو فرقی ختم ہو گیا ہے دوپٹے سے پتا چلتا ہے کہ یہ بیوی ہے اور پینٹ سے پتا چلتا ہے کہ یہ میاں ہے اس کے علاوہ بھی پتا چلنا چاہیے تھوڑا تعظیم بھی اس کی تھوڑی سی گھر کا سربراہ ہے نا وہ مرد ہے تھوڑی سی اس کو عزت دے دیں گے اور شوہر کو چاہیے بیوی کو محبت دے وہ تو شوہر محبت دے بیوی تھوڑی محبت کے ساتھ عزت دے یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو گھر کا سسٹم چلے گا تحجد میں اٹھتے ہوں تو کیا فجر کے بعد سو سکتے ہیں کوئی بندہ عیشہ کی نماز پڑھتا ہے اور سو جاتا ہے پھر وہ تحجد میں اٹھتا ہے اس طرح اسے نین کے لیے صرف چار گھنٹے ملتے ہیں کیا وہ اشراق کے بعد نیند پوری کرنے کے لیے دو تین گھنٹے سو سکتا ہے جبکہ اسے دوپہر میں قیلولے کا ٹائم بھی نہیں ملتا ہو سو سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے آپ فجر کی نماز کے بعد سونا ناپسندیدہ ہے لیکن مجبوری میں وہ بھی جائز ہے تو اگر کوئی مجبوری ہو تو کسی بھی ٹائم پر سو سکتے ہیں آپ لیکن بہتر یہی ہے کہ فجر کے بعد نا سویں جو ٹائم ہے نا سونے کا نیچرل اور سنت سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ رات کو جلدی سویں صبح جلدی اٹھیں دن میں آپ قیلولہ کریں دوپہر کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کریں لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کسی بھی ٹائم تھکاوٹ ہو تو آپ سو سکتے ہیں خاص طور پر جن لوگوں کی روٹین بہت آڑی ترشی ہوتی ہے مختلف کام ہوتے ہیں کوئی ٹائم متعین نہیں ہوتا تو وہ تو جب موقع ملے ہم نے ایسے علماء بھی دیکھیں ہر وقت کام کرتے ہیں وہ ان کا کوئی سونے جاگنے کا ٹائم نہیں ہوتا وہ انہیں کام اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ جب بہت تھکاوٹ ہوتی ہے تو وہ سو جاتے ہیں تو ان کا ایک اصول یہ ہے کہ جب تھکاوٹ ہوگی بہت گہری نیند آئی گی تو سو جائیں گے جب نیند پوری ہو جائے گی تو اٹھ کے پھر دوبارہ کام شروع کر دیں گے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن وارال بہتر یہی ہے کہ جو طریقہ نیچر نے بتایا ہے فطرت نے بتایا ہے جو سنت سے ثابت ہے رات کو جلدی سونا پھر صبح جلدی اٹھنا پھر دوپہر قیلولہ کرنا بہتر یہی ہے کہ اسی طریقے کو فوکس کیا جائے